نمستے ویورز ویلکم ٹو جائپو ڈالاؤگ یو ایس سے اور جائپو ڈالاؤگ میں آپ کا سواگت ہے آپ ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں پلیز لائک سبسکرائب اور سپورٹ آر چینل اپنا فیڈبیک دیجئے جس سے کہ ہم اپنے آپ کو اور بھی اچھا کر سکیں آج کی چرچہ اس بات پہ ہوگی کہ موڈی جی کا آرٹیکل 370 ہٹانا وہ ایک ماسٹر سٹوک ہی نہیں تھا بٹکہ legislative قانونی طور پہ ایک ماسٹر پیس تھا یہ میرا بیچار ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موڈی جی نے اس کو ہٹایا اس کی چرچہ ہوئی تھی 370 ہٹانے کی تو فروک عبداللہ اور آویسی آف ہیدر آباد ان لوگوں نے دنکے کی چوٹ پہ دعویٰ کیا تھا کہ موڈی سو سال تک اسے نہیں ہٹا سکتے آپ سب کو یاد ہوگا کہ کتنے سوچ بیچار سے موڈی جی نے اس کو ایبروگیٹ کیا کتنے سوچ بیچار کے بعد اور کس طرح سے کس سہولیت سے اور کس آسانی سے انہوں نے اس کو implement کیا اس کے ایبروگیشن ہوئی کہ پارلیمنٹ میں دونوں ہی صبحوں میں راج سبا لوگ سبا دونوں ہی میں اس کی عنومتی دے دی گئی massive votes کے ساتھ اس کے بعد جیسا کی ہوتا ہے لوگ تنتر پراجات تنتر democracy میں ہر چیز قانونی طور پر lawsuit ہو جاتی ہے اس پہ آج جو سپریم کورٹ کانین نے ہوا کہ یہ جو temporary segment تھا کانون کا کہ تین سو ستر ایک temporary measure ہے اس کے لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کو مانتہ دے دی ہے تو اب تین سو ستر کے ہٹنے کا ایک کانونی پراؤدھان بن گیا یہ میں اس کو masterpiece اور master stroke اس لیے کہتا ہوں کیونکہ موڈی جی پہ ایسے ہی پراؤدھ ہوا کرتا تھا کہ وہ anti-muslim ہیں کچھ لوگوں نے ان کو مولانا موڈی بھی کہنا شروع کر دیا تھا تو یہ جو قانون تھا موڈی جی نے یہ نرنے لیا تھا کہ ہر چیز democracy میں قانون کے حد سے ہونا چاہیے اگر انہوں نے ایک ordinance لا کر کے ایک executive order لا کر کے اگر کیا ہوتا تو ان پہ پراؤدھ ہوتا کہ وہ anti-islam ہیں anti-muslim ہیں اور انہوں نے ایسا خاص کر کے کیا ہے وغیرہ 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 لیکن آج جب supreme court کا یہ نرنے آیا it is in the hak پھلکل واجب ہے تب اب جو ہے یہ ویدی کا ویدھان ہو گیا ویدی کا ویدھان ایک قانونی طور پر لاغو ہو گیا وہاں تو پرن بات اس میں یہ ہے کہ اب جو بھی اس کے پیچھے تھے لگے ہوئے جو ہمیں بھارت پہ پرہار کرتے تھے کہ anti-muslim anti-islam and all that stuff اب کوئی بھی اس کے بارے میں چو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اب فاروق عبداللہ ہوں یا عمر عبداللہ ہوں یا عویس جی ہوں اگر اس کے خلاف کچھ بولیں گے تو وہ contempt of court ہو جائے گا اور contempt of court supreme court کا بڑا dangerous سا provision ہے جس کے اندر ان کو کافی وچتر سجائے مل سکتی ہیں تو اس بات کو مان لیجیے یہ قانون بن گیا اب جو ہے اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے پردان منطری نے اپنے وچب میں یہ کہا کہ اس میں جمہو کشمیر اور لڈاک کے ہمارے بھائی بنوں کے لیے امید انتی اور ایکتہ کا ایک سشکت سندیش ہے نوٹ کریے انہوں نے جمہو کشمیر اور لڈاک تینوں کے بارے میں چرچہ کی ہے آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن میں اس شو میں اور جیپو ڈالوک کے شو میں ہمیشہ کہتا رہا کہ کشمیر کسی طرح سے ہتھیا لیا گیا تھا بائی کانگریس پارٹی فور عبداللہز فور مفتیز اور اس کا یہ ہو گیا تھا کہ جمہو کشمیر لڈاک جو ایک پرانت ہے اس کو کشمیر بنا دیا حالانکہ لڈاک بھی اس سے بڑا ہے لڈاک تو بہت ہی بڑا ہے جمہو بھی کشمیر سے بڑا ہے لیکن اس کے پیچھے ان لوگوں نے یہ کشمیر بنا دیا تو یہ تینوں جو خاص شیطر ہیں یہ تینوں کی identity established ہو گئی اس میں یہ بہت ہی اہم کی بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے یہ بڑا ہی اعتحاسک نرنہ ہے کیونکہ اس سلک کے کارن اب یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں دنیا بھر میں یہ نوٹ کریے اس بات کو دنیا بھر میں واشنگٹن پوست نیو آک ٹائمز رانہ آئیوب برکھا دت اردفا کھانو شہروانی اور بی بی سی نیو آک ٹائمز یہ سارے کے سارے جو کشمیر کی کشمیریت پر چرچہ کیا کرتے تھے اب سب کی زبان بند وہ زبان بند کا قارن یہ بھی ہے کہ اب آپ کسی سپریم کورٹ کے نرنہ کو آپ اسے پبلک کورٹ میں نہیں ڈال سکتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے تو اس کے ماتحط آپ چرچہ کر سکتے ہیں لیکن اس بات کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے کہ بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ نرنے دیا ہے اس کے قارن یہ مدہ ہمیشہ کے لیے سمپن ہو گیا جو بڑا اچھا سا شبد ہے ہندی کا سمپن ہو گیا آپ بک بک کرتے رہیے جو بھی کہنا ہو لیکن یہ اب کانونی طور پر ایک بھارت کا ابھن انگ ہو گیا اسٹیبلش ہو گیا اس بات کو اس میں ایک اور بھی سوچنے والی بات ہے کچھ دنوں پہلے ہی پیو کے پیو کے اس کی اسمبلی سیٹ جو ایلوکیٹ ہوئی ہیں اس کا بھی پراوہ دھان ہے اس نئے اس اس کانون میں نہیں لیکن جمہو اور کشمیر لڈاک کی جو ریکنسٹیوشن ہوئی ہے اسمبلی سیٹس میں اس میں کشمیر میں پیو کے کے سدسیوں کی بھی جگہ خالی رکھی گئی ہے میرا امید ہے میری میری امید ہے کہ پیو کے کے لوگ اب ڈیموکرٹک رول میں آنے کے لیے اپنے آپ کو اس بات کا اعلان کریں کہ ہم کشمیر کے ماملے میں بھارت کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ رہ کر کے آپ کو کیا ملا آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں جوتے لات اور گولیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا آپ کو نگلیکٹ ڈس رسپیکٹ کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملا یہ یاد رکھئے گا ناپاک ناپاک ارادوں کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا آج پاکستان میں بھی اتھر پتل مچھی ہوئی ہے کہ اب تو کشمیر گیا ان کے ہاتھ سے ان کی لوکرس سٹینڈا ہی ختم ہو گئی اب تو یونائٹڈ نیشنز بھی اس پاتھ میں بلکل چرچہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھارت کی اندرونی بات ہے میں پیدار منتری کے ایک ویکتب کو آپ کے سامنے پھر سے پرسوس کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ میں جمہو کشمیر اور حداد کے اپنے پریوار جنوں کو وشواس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے پرتیبت ہیں ہم یہ سنشت کرنے کے لیے سنکلپ بھد ہیں کہ وکاس کا لاب سماج کے ہر ورگ میں پہنچے ہر ورگ میں پہنچے آرٹیکل تین سو ستر کا دنش دنش جھیلنے والے کوئی بھی ویکتھی اس میں بنچت نہ رہے یاد رکھئے گا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سا ہے کیونکہ نہروں کے زمانے سے لے کر کے انہوں نے سب کچھ جو کیا وہ عبداللہ فیملی مفتی سید فیملی کیلئے کیا یاد رکھئے گا اس بات کو پیتیس اے کو لگا کر کے ہمیں آپ کو بری کر دیا گیا کہ ہم وہاں پہ جمینی میں نہیں کری سکتے اب ہمیشہ سے کشمیر بھارت کا تھا لیکن اب جو ایک کانسٹیوشنل ایلیمنٹ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو بھائیو بہنو اس میں پردان منطری جی نے یہ بھی بات کہی کہ آج کا نرنے صرف ایک قانونی دستاویج ہی نہیں ہے بلکہ یہ آشا کی ایک بڑی کرن بھی ہے اس میں اجول بھویشہ کا وعدہ ہے ساتھ ہی ایک ششک اور ایک جوٹ بھارت کے نرمان کا ہمارا ساموہ سنکلپ بھی ہے یاد رکھئے گا اس بات کو کبھی کبھی سمیں میں ایک ایسا سلسلہ آتا ہے کہ ایک ڈیسیشن کے کارن بہت سارے ڈیسیشن آسان ہو جاتے ہیں تو اس کے کارن یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی سٹی سلوشن نکلا کیونکہ اس کے بعد اب اس پہ کوئی بیواد کوئی کھڑا نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا یہ بہت ہی مہت بات ہے اسی کے علاوہ موڈی جی نے ایک یہ بھی ساپیت کر دیا کہ جموکرسی میں قانونی طور پر سارے کام ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے حالانکہ پبلک کا سپورٹ چاہیے تو پبلک کا پیشنس چاہیے پبلک کو اتاولہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں میں بڑی آسانی سے اتاولے ہو جاتے ہیں تو بھائی اور بہنوں اتاولے مت ہوئیے وشواس رکھئے اور موڈی جی بات کی گارنٹی رکھئے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں پلیز لائک سبسکرائب اور سپورٹ ہار چینل کشمیر جمہ اور لڈاک بھارت کا ابھن انگ تھا ابھن انگ ہے اور ابھن انگ رہے گا اسی آوہان کے ساتھ میں کہتا ہوں ستی میں وجہتے ستی کی وجہ ہوئی ہے اور ستی کو جیتنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا دھنی واد thank you